بعض شادی شدہ جوڑے اولاد سے محروم رہتے ہیں انہیں اس ویڈیو کے ذریعے اپنی اس محرومی کے اسباب اور ان کے علاج کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں گی شادی شدہ جوڑوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی گھر بھی بچہ پیدا ہو بعض جوڑوں کو تو شادی کے بعد جلدی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے جبکہ بعض دوسرے جوڑوں کو والدین بننے میں کئی سال لگ جاتے ہیں یہ جوڑے اولاد نہ ہونے کی باعث مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور عورتیں ماں بننے کی گھر سے قسم کے گھریلو نسکر علاج آزماتی ہیں وہ جس طریقے پر عمل کرتی ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے اگر آپ گھریلو ٹوٹ کے بھی آزمات چکے اور میڈیکل علاج بھی کروایا ہے لیکن اولاد کی خوشی سے اب تک محروم ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ اس کا روحانی علاج شیئر کر رہے ہیں جو قرآن پاک کی سویہ مریہ میں موجود ہے اور جس کے نقوش ہماری روحانی سینٹر میں روحانی ماہین کی زیر نگرانی طویل محنت اور پڑھائی کے ذریعے سے تیار کیے جاتے ہیں اور اس قدر پڑھائی کی وجہ سے جب ان نقوش کا فیض جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بے اولاد جوڑوں کے نامنصوب کروا کر بھیجے جاتے ہیں جس کی روحانی تاثیر سے ان کے جسم ایسی تبدیلی رونما ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد صحت مند اولاد سے نواز دیتے ہیں لیکن جن بے اولاد جوڑوں پر اولاد کی سخت بندش کروا دی گئی ہے جس کی وجہ سے اب تک اولاد سے محروم ہیں تو ان کو ایک نقصر بکرا کا بھی دیا جائے گا جس کی روحانی طاقت سے سخت سے سخت بندش بھی چند دنوں میں مکمل طور پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ دونوں نقوش کا دیا چادہ چادہ سو ہے لیکن مجبور افراد کو ایک نقصر بھی سبیلیلہ دیا جائے گا نقصر مگوانے کے لئے ان نمبرز پر رابطہ کریں ہاتین صفہ تین صفہ نو تین پانچ ایک دو پانچ دو پانچ پر اور مد ازرا صفہ تین دو تین سات سات ایک آٹ ایک آٹ اٹھ آٹ پر